اسلام علیکم آہ ناظرین اس وقت میں موجود ہوں لدہ میں لدہ سیول ہسپتال میں آہ سیول ہسپتال کی اگر آپ لوکیشن دیکھیں انتہائی بہترین لوکیشن ہے انتہائی بہترین بیلڈنگز بھی ہیں یہاں پہ اور ڈاکٹرز کے لیے ان کا جو آہ سٹاف روم ہے وہ زبرز بنائے گئے ہیں لیکن بدقسمتی سے آہ اس وقت تقریباً شام کے آہ پانچ بجے کا ٹائم ہے اور یہ سیول ہسپٹل ہے یہاں پہ تین بندے موجود ہیں صرف ایک نرس ہے دو ٹکنیشن ہے آہ نرس آہ میل نرس ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اس اسپتال میں کوئی بھی سٹاف ممبر یہاں پہ موجود نہیں ہے یہاں پہ لوگ آہ یہاں پہ ریائش پذیر ہیں یہاں پہ آس پاس آہ گاؤں ہیں کسی بھی وقت بیمار کوئی بیمار ہو سکتا ہے لیکن نہ یہاں پہ اس وقت کوئی فیمل ڈاکٹر موجود ہے نہ ہی کوئی اور ڈیوٹی پہ موجود ہے آہ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی مریض آ جاتا ہے تب ہم ڈاکٹرز کو یا کسی اور کو جو نہ بلاتے ہیں تو ان کا انتظار ہوتا مریض کے لیے یہ آہ ہمارا کمرمن آپ کو دکھائے یہ انتہائی آہ آہ LOCATION свرف آہ ڈاکٹر мнا دا ہے یہاں тиے آہ ہوسٹا رہنے بنے ہو جوا تھا آہ اب اپنا یہ ریسٹر بنے ہوئی آہ ہے اس کے دیوٹی ریسٹر ہے آہ او استقایز کی ریسٹر کے بیمار کوهند سے انتظار ہوا ان میں تقریباً تین لوگ موجود ہیں اس وقت یہاں سے ان تین لوگوں سے دیکھتے ہیں سی لوگوں سے بات کرتے ہیں تین لوگ جو موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہسپیکل میں اسلام علیکم صحیح اسلام علیکم تین ملے یہاں پہ جو موجود ہیں ایک نرس ہیں اور دو ٹکنیشنز ہیں نام بتائیں کیا نام آپ کا آپ کے کیا نام ہے آپ کے کیا نام ہوئی ہے ذاکراللہ ذاکراللہ پیر مومت ذاکراللہ اور بیرزادہ یہ تین یہاں پہ موجود ہیں تقریباً پانچ بجے کا ٹائم ہے یہاں پہ نہ فیمیل ڈاکٹر ہے نہ فیمیل نرس ہے نہ کوئی اور ہے یہاں پہ موجود ہیں اسپٹل جائے تقریباً اس میں ان کے پاس کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ فرس ہے ان کے جو میڈیسن ہے وہ بھی ان کے پاس موجود ہے اور ان کے ساتھ ان کے کہنا ہے کہ اور بھی میڈیسن آپ کے پاس موجود ہیں جو درستور میں اچھا یہ بتائی ہے کہ کیا مسئلہ ہے باقی کیوں نہیں آتے ہیں سر بس سر جنرل جیس کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا دیوٹی بات سمجھ کے کرنی چاہئے نا وہ تو آتے ہیں نا جو نہیں کرتے ہیں وہ کروں میں ہیں ہم اپنے ڈیوٹی کے لئے آتے ہیں اس اسپطار میں کتنا سٹاف ہے اس میں کتنے بندے ہوں گے اس کا سلسائی پتہ نہیں ہے تو ڈیوٹی روستر جو بنا ہے کتنے بندوں کا بنا ہے چار بندے ہیں دو روستر ہیں اور اس میں چار بندے ہیں چار بندے آپ ڈیوٹی کرتے ہیں اور پھر باقی جو نہیں ہے جی وہ لیپ پہ ہوتے ہیں چھوٹی پہ ہوتے ہیں چار چھوٹی پہ ہوتے ہیں دوسرے روستر میں پانچے بندے ہوتے ہیں اور ہمارے روستر میں چار بندے ہیں اور دن میں بھی ہوتے ہیں ڈینڈ نائٹ ہوتے ہیں چوبیس گھنٹیاں مارویں گے چوبیس گھنٹے اگر آپ ڈیوٹی کرتے ہیں تو ایک ڈاکٹر چوبیس گھنٹے پانچے بندے ہوتے ہیں جی تو پانچے دن چوبیس گھنٹے آپ ڈیوٹی دیتے ہیں بڑا مشکل نہیں ہے نہیں سر بس اس طرح روستر بنایا ہے ہم یہ کرتے ہیں نا خوشی سے خوشی سے آپ کرتے ہیں لیکن یہ لازمی تو نہیں ہے یہ جو روستر بنایا ہے آپ نے اپنی اس کی لسولت کے لئے بنایا ہے آپ بتائیے گا آپ بتائیے گا سر آپ بھی درہا کیا ہے اچھا آپ بتائیے گا کہ یہاں پہ سٹاف کیوں نہیں ہے باقی سٹاف کیوں نہیں ہے اب تو اگر آپ شانگلہ سے آسکتے ہیں جو موجود سٹاف ہیں کارہ یہاں نہیں آسکتے ہیں ڈیوٹی دینے کے لیے ہمیں جتنا پتہ ہے کہ ہمارے روستر میں چار بندے ہیں وہ آتے ہیں چاروں اور دوسرے شپ میں جو ہے پندہ ساتھ بندے ہیں وہ بھی آتے ہیں پندہ پندرے دن کے لیے ہیں باقی کا ہمیں پتہ نہیں گی کون سٹاب ہے کی نہیں ناظرین یہ زاکر صاحب جو ہے زاکر صاحب کا تعلق شانگلہ سے ہے یہ شانگلہ سے ڈیوٹی کرنے یہاں پہ موجود ہیں یہاں بیٹھے ہوئے لیکن یہاں جو اپنے لوکل لوگ ہیں چاہے وہ فیمل ڈاکٹر ہیں چاہے وہ میل ڈاکٹر ہیں وہ یہاں پہ ڈیوٹی پہ اویلیبل نہیں ہوتے تو ضرور تو اس چیز کی ہے کہ جو کم سے کم یہاں کا لوکل ہے یا یہاں پہ ڈی ای خان ٹانک دوسرے علاقوں کا کم سے کم وہ تو یہاں پہ حاضری دیتے ہیں وہ تو یہاں پہ موجود ہوتے لیکن ایک شانگلہ سے بندہ بیٹھ سکتا ہے اور ڈی ای خان ٹانک اور یا وزیرستان کا جو بندہ وہ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے یہاں پہ کسی بھی وقت کوئی بھی بڑی جو ہے وہ پریشانی جو ہے وہ لوگوں کو پیش آ سکتی ہے لیکن اگر ڈاکٹر یہاں پہ موجود نہیں ہوگا فیمل ڈاکٹر موجود نہیں ہوگی تو لازمی بات ہے مسائل کا سامنہ کرنا پڑے گا ناظرین جنوبی وزیرستان میں اکثر لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ نہیں رہتے جس کی بنیادی بات چاہیے ہیں کہ یہاں میں نہ سکول ہے نہ اسمطال ہے نہ ہی دوسری جو بنیادی ضروریات کی چیزیں اس کے وجہ سے یہ علاقہ آباد نہیں ہو رہا اگر اس علاقے کا آباد کرنا ہے تو ضروری ہے کہ جو بنیادی ضروریات کی جو چیزیں وہ لوگوں کا اویلیبل ہو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت جی اللہ حافظ